دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں اجھے دیوگن کے بارے میں جنہوں نے فائنلی اپنا ریاکشن دے دیا ہے اپنی اور کاجل کی شادی کی چوبیس سال گزرنے کے بعد ڈائیوورس پر جی ہاں دوستو جیسے کہ اپس بھی چانتے کہ آج کل کاجل اور اجھے دیوگن کی ڈائیوورس کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جسے چھپانے کی میڈیا سے پوری کوشش کی گئی لیکن کافی جگہ پر نکام رہے گئے دونوں کیونکہ کاجل پچھلے دنوں یہ بھی اناؤنس کر چکی تھی کہ وہ آج کل اپنی لائف پر کافی زیادہ ٹف ٹائم دیکھ رہی ہیں لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں اپنے آنے والے کسی پروجیکٹ کی پرموشن کے سلسلے میں انہوں نے یہ سب کچھ اناؤنس کیا تھا لیکن دوستو دیکھا جائے تو فرم کی پرموشن کے ٹائم پر جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا تو ان کی جو باری لینگویج ہے وہ کافی ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملی بظاہر کیمرے کے سامنے ہوئے سب کچھ محسوس نہیں کروانا چاہتے تھے لیکن جنتا بہت چلاک ہو چکی ہے سب نے ان کے بیچ میں آنے والے دوریوں اور ڈیفرنسز کو اچھے سے بھاپ لیا تھا اس لئے فائنلی اب اچھے دیوگن نے بھی بات کر ڈالی اور چپ کو توڑ دیا ہے کہ کس طرح سے ان کے اور کاجل کی ڈیوورس کے بارے میں خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہاں پر اچھے دیوگن سے جب یہ میڈیا کے جانب سے سوال کیا گیا کہ سر آپ بتائیے کہ آپ کی اور کاجل کی ڈیوورس میں کس قدر سچائی ہے تو یہاں پر اچھے دیوگن کا یہ کہنا اور یہ ماننا رہا کہ دیکھئے فضول کی بات ہے جتنی بھی زیادہ کر جائیں کام ہیں میں نہیں چاہتا اور نہیں جانتا ہوں کہ اپنی قیمتی وقت کو چھوڑ کر اس طرح کی باتوں کا جواب دیتا پھروں کیونکہ میرے لئے سب سے اہم اس وقت اپنے فیوٹر کو بنانا ہے میرے پاس ابھی اتنا ٹائم ہے اتنا میں خود پر کام کر سکتا ہوں کہ اچھا کما سکتا ہوں اور بڑھا پر میں سکون سے بیٹھ کر کھا سکتا ہوں اس سے زیادہ نہ میں آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہوں گا اور نہ ہنگ کاؤسپس کے لئے کوئی ایسا آپ کے پاس پوائنٹ چھوڑوں گا کہ آپ لوگ مزید خبریں بنائیں دوستو یہاں سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اجے آرڈر کہیں نہ کہیں کارجل کے بیچ میں کچھ نہ کچھ دوریاں بن چکی ہیں جس کو لے کر وہ اتنا انگری ریاکشن دے چکے ہیں آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں ضرور شائع کریں ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ میں